ہلو دوستو سوالتہ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں اور آج ہم پری ریلیز ریو کرنے والے ہیں ایک فلم کافی چرچت فلم ان دنوں کی جی ہاں این انوراکٹرشپ فلم انوراکٹرشپ کی فلم ہے اس فلم کا نام ہے کینیڈی جی ہاں کینیڈی چلی یہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس فلم ہے پردہ ہٹتا ہے اور پردہ ہٹنے کے بعد کیا ہمارے سامنے آتا ہے دیکھتے ہیں اوکے یہ ہے فلم کینیڈی کا پوسٹر راہول بھاٹ سانی لیونی یہ ہے اس کی مین پیروین شریمتی سماننی ہے سانی لیونی جی یہ ہے راہول بھاٹ اور یہ ہے ہمارے مہا مہمہم داریکٹر صاحب نیڈرشت صاحب انوراکٹرشپ جی یہ اس فلم کی تین مین پیلرشیں ہیں سانی لیونی راہول بھاٹ انوراکٹرشپ چلی دیکھتے ہیں آگے کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے مہا مہم سماننی ہے انوراکٹرشپ اور فلم لیشٹی میں ان کو ان کو کونٹروورشیٰی ہے ہی کھا جاتا ہے کیونکہ چیز کوئی بھی ان کو اپنی ناکڈ ڈالنے ہوتی ہے ٹاپک کوئی بھی ان کو اپنی ناکڈالنے ہوتی ہوتی ہے نتہانگ اڑانے ہوتی ہے چلی دیکھتے ہیں انوراکٹرشپ جی کی کونپاکٹرورشی ایسا ہے ان کو ہم جانتے ہیں دی بیٹ شیل ہوگئے تششانستنگ راج پتھر میں یعنی کی پریبارباد گے ہرارکر ایک لمبے سوشل میڈیا پوسٹ میلے گز انوراک کشپ آراب لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس ایکٹر یعنی سوشنک مکراج کو بولی کیا ہے اور اس کی منٹل ہیلپ کو فراب کیا ہے اس سے کہلے انوراک کشپ عرباز خان پر آراب لگا چکے ہیں کہ انوراک کشپ اور ان کے بھائی اب انہ کشپ کے بیج میں لڑائی کا قارن کلہے کا قارن عرباز خان ہے چلی آگے دیکھتے ہیں انوراک کشپ جی کی کیا بیچارہ ہیں ہمارے فیمز پریڈیسر و ڈیریکٹر کارن جوہر جی کے بارے میں انوراک کشپ کو ایک بار کارن جوہر کے شو کافی وید کرن میں جانے کا موقع ملات اور اس نے اپنا آپا کھو دیا جب کارن جوہر نے اسے پوچھا کہ دیتک روشن ابھیشیک بچن سرمان خان اور شارو خان میں سے کس کو پسند کریں گے اور انوراک کشپ نے کہا یہ بہت crappy شو ہے یہ بہت عجیب چیپ شو ہے جس کے بعد کارن جوہر نے کہا کہ شاید انوراک کشپ جی آپ کو ایک سائی کرتر چیانے کی مانو چیت سے کیا ہوشکتا ہے چلی آگے دیکھتے ہیں انوراک کشپ جی کی کیا ویچار ہیں ہمارے پتھانو منتری شریف مریندر مودی جی کی بارے میں انوراک کشپ جی کہتے ہیں کہ پتھانو منتری مودی جی آپ نے دیر کر دی یہ بولنے میں یہ فیلموں پر ریمارکس نہ کریں اب کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو جو نقصان ہونا تھا وہ خود چکا تھا انہ کا مطلب ہے کہ نریندر مودی جی کو ان کے پہلے کنٹر کرنا چیئے کہ بھائی صاحب صحیح سمیں کیا ہے بولنے کا کس سمیں میں بولوں کونسے مہینے اور کونسی تیتھی کو میں بولوں اور جب انوراک کشپ جی باتائیں وہی صحیح سمیں اور صحیح تاریخوں نے بولیں برنہ جو بھی بولا جائے وہ غلط ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آگے دیکھتے کشپا فیمس بلکبسٹر آف ساؤکھ ہندیا تیلیگو فلم جو ہندی میں بھی بہت پترس بل رہی تھی جب آگے دیکھتے ہیں جا کیا ہے انوراک کشپ جی کی توپری میں اوکے سی اے اے اوکے بہت پیمس ایک پروٹیشٹ ہوا تھا سی اے اے یعنی کی سیٹنشپ امینمنٹ ایکٹ کے ویرود میں دو در پروٹیشن ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ سماشا رہا ہے انوراک کشپ جی کہتے ہیں کہ یہ سرکار ایک پاسی وادی سرکار اور ڈلیلی ایک وارز آن یعنی کی یودشتر بن چکا اوکے یہ بہت لمبی فائٹ ہے بہت لمبی لڑائی ہے انوراک کشپ جی بولتے ہیں اینٹی سی اے اے پروٹیشٹ جو کی جامیاں نگر میں تھا ہمیں نگر میں دلی میں اس کے بعد کہتے ہیں انوراک کشپ جی کہ ہمارے پیم جو ہیں نرندرمودی جی کہ وہ اپنے پیتا جی کا برد سرٹیپ کے پیش کرتے ہیں شاوش شاوش ہے انوراک جی کیا خوب بطمیسی ہے مطلب اس کو اندلیتے ہیں نہیں اس کو بطمیسی کے کیٹیگرے میں رکھتے ہیں کوش شاید تمت میں نہیں آتا ہے سیر آگے سلتے ہیں لڑائی جو ہے وہ کانسٹیٹوشن یعنی کے سمیدھان اور کنکری یعنی کے دیش کو بچانے کی ہیں سمیدھان اور دیش کو بچانے کے لڑائی انوراک کشپ جی بولتے ہیں جامیاں کے سٹورنٹ جامیاں میڈیا اسلامیاں یونیوریٹی نیو ڈیلی کے سٹورنٹس جنے بھی در سے ہو اور یہ ایک اور سمجھا رہے ہیں جس میں نامراک کشپ ریاکٹ کرتے ہیں یہ پروٹیسٹ کے بارے میں مومبئی میں وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اتنا مت ڈراؤ کہ ڈر کتم ہو جائے آگے انوراک کشپ جی کے باتے میں سمجھا رہے ہیں انوراک کشپ اور راجباب ریفریش رینا ان کے علاوہ ایک سو بہتر ونٹیمٹسٹو اور لوگ ہیں جن کو بجاس آجار منتلی پینشن ملتی تھی یو پی گورنمنٹ سے یہ سمجھا رہے دو جات سترہ کا کھہر اور یہ یو پی گورنمنٹ جو انہوں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سماجوادی پارٹی کی سرکار یعنی کی مولائم یادو اور اکھیلیش یادو کے سرکار لیکن یوگی جی آتے ہیں اور انہوں نے کیا کہ یوگی جی نے ان کی پینشن کردی بند جو پتہ سیدار مہینے ملتے تھے ایک سو باتر لوگوں کو ہر مہینے وہ کردی بند رہے اب اس کا نتیجہ کیا آپ دیکھے رہے ہیں چاہے وہ سی ایر پروٹیسٹ ہو چاہے وہ نیندر موزی کچھ اور بولتے ہو کچھ بھی بولتے ہو بھاٹی پا کچھ بھی ترتے ہو تو انہوں نے کشب کو گھنک نا ہی ہوتا ہے شاید یہ کاران ہو لکھتا ہے یہ دیکھیں یوگی آدیترناس گورنمنٹ سٹاپس پینشن فور ورڈیز یہ بس مچھا ہے آگے دیکھتے ہیں کاشمیر فائل ایک کافی پسید اور کافی سکسس او تلم تھی کاشمیر فائل جو کی دو ہزار بائس کی ریلیز رہی ہوگی انہوں نے کشب اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جو اس کے میکر ہیں بلے کا اگنیوتری انہوں نے شاید صحیح سے ریسرچ نہیں کری ہے کاشمیر فائلز کے لیے یعنی کہ ان کے نسار انہوں نے کشب کے نسار اس کی سٹوری بکواس ہے اور یہ سب منگڑن کا حانی ہے ایسا ہوں کئی بار اور بھی انٹریوز میں پہنچ چکے اوکے اس کے علاوہ اوہو دکیر اللہ سٹوری دکیر اللہ سٹوری جو بہت سکسسول highly acclaimed film ہے ایک سکر آس ایک گلوب اس کے بارے میرین اور اکٹر شب جی کے پاس کچھ ہے بولنے اوکے وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی بین کرنے کے بلکل خلاف ہوں لیکن یہ ایک پروپیگنڈا فلم ہے کیر اللہ سٹوری پروپیگنڈا کو دکھانا پروپیگنڈا ہے کیا بیشار رہتے ہیں آگے کلتے ہیں اوکے 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 ابیدیول کہتے ہیں انورا کشب ایک جھوٹا آدمی ہے اور ایک ٹاکسی پرشن یعنی جہریلا آدمی ہے جو اس کے ساتھ فلم کر چکے ہیں سیکسسفل فلم کر چکے ہیں مہینوں تولہ پر شوٹی کر چکے ہیں مجھے لگتا ہے شاید وہ جانتے ہی ہوں گے انورا کشب کے بارے میں کس طرح کا انسان ہے اوکے جھوٹا اور ایک جہریلا انسان ہے ایسا میں نہیں ہے ابیدیول بولتے ہیں اوکے انورا کشب i have bigger boobs than تاپسی پننو یہ ہے انورا کشب کا عورتوں کے مہیلاؤں کے لیے سممان تو کہتے ہیں تاپسی پننو کے boobs بڑے میرے boobs ہیں مجھے بولنے میں بھی شرما تھا جو کہ انورا کشب پبلک لی بولتے ہیں شیمفل اور یہ انورا کشب جی کی قریبی دو تاپسی پاننو جی جن کے بارے میں یہ شب وجار انورا کشب جی رکھتے ہیں اوہ یہ گانجے کو ڈرگ کیتے بولتے ہیں آپ لوگ میں تو نہیں بولتا میرے مجھے یہ ڈرگ نہیں ہیں یہ گانجے ڈرگ کی کتے گر میں نہیں آنا چاہیے بہا شیمفل ایک اور چیز ہے یہ کہتے ہیں کہ i did drugs for two years out of depression یہ کہتے ہیں کہ میں جب میں جب depression میں تھا تو میں نے دو سال ڈرگس لی بہا شیمفل کیا تغیرہ کشب ہے وہ دماندار آدمی لگتا ہے کھر حراؤسمنٹ کے کیس لگایتے ہیں انورا کشب اسے کیوزد بائی ایک پائل کوش یہ پائل کوش ہے تیلگو سنیمہ کی بڑی ایک پرس ہیں انہوں نے انورا کشب پہ سیکشل حراؤسمنٹ کے آروب لگتے ہیں ایک تیلگو چینل کو انٹیوی دیتے پہ پائل کوش بتاتی ہیں وہ انسینٹ دیریکٹر نے ان کو مولشت کیا ایکسول کیا انہیں ہوتیل گوش شاہد دیا انہوں نے کہ انورا کشب کہ جو مہان ہیں وہاں نے کہا کہ یہ جھوٹے ہارو رہے ہیں کہ کون تیکشوں حرف میں جارب کو بولتا ہے بہت ہی میں نے ایسا کیا ہے ایسا کو بتا ہے بھائی ٹھیک ہے اوکے ایتنا ہی نہیں سیرف ایک ایسی رکلزیشن پہ نہیں رکھی ہیں فائل گوش میں جا کے کچھ اس کمپلین بھی کری ہے اندوراکٹی شکر کلا اوکے کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں نئے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں ان کا نام ہے ماندنا کاریمی اور یہ کیا کنٹس کرتی ہے ماندنا کاریمی یہ کیا کول ہے ہم تری میں شاید ایک پس رہی ہیں اور یہ ایک کنٹسٹن تھی کاندنا نوٹ کے ریلیڈی شو اللہ کاپ میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ریلیشنشپ میں رہی ہے ایک ریلیشنشپ میں رہی ہے ایک پاپلر ڈیریکٹر کے ساتھ اشارہ تھا انوراکہ شب کی طرف ماندنا کہتے ہیں کہ باہر کے دنیا ہمیں یہ آدمی عورتوں کے یعنی کہ مہیلاؤں کے ادھیکار کے باقی ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جو بہت تارے لوگوں کا آدھرش بھی ہے پر ماندنا نے اس ریلیشنشپ کو گھت رکھا یعنی کہ شفاکہ رکھا اس کا قارن تھا کہ وہ ڈیورٹس کے پروسس سے جا رہے تھی وہ نہیں شاہتی تھی کہ ان کا یہ رشتہ پبلک ہوتا ہے جس سے ان کے ڈیورٹس میں کچھ اڈچ نہیں آیا ماندنا نے کہا کہ اس آدمی یعنی انوراکہ شب نے اس کو بولا کہ ہم انڈیا سے باہر جا کے سیٹل ہو جائیں گے ہمیں فیملی پلان کریں گے ہم بچے پلان کریں گے پرگنسی پلان کریں گے لیکن جب ایکشول میں پریزننسی ہو گئی تو یہ آدمی بلکل تیشے ہٹ گیا اچھا چلیئے ان کے میریڈ لگ کے بارے مات پتے ہیں یہ ہیں شرمتی آردی بجاج پہلی پتنی انوراکہ شب کی اور انہوں نے انوراکہ شب کو اپنے گھر سے باہر بھگا دیا تھا لات مار کے اس کا قارن ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ دارو پی رہا تھا اور یہ ایسا آردی بجاج یعنی ان کی پتنی نہیں کہہ رہی ہے خود انوراکہ شب کہتے ہیں کہ مجھے میری پتنی نے لات مار کے گھر سے باہر نکال دیا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ دیپریش تھا اور میں بہت زیادہ دارو پی کرتا ہوں آردی جی کے بعد کیا ہوگا ہے کلکی کوچین دیو دی کے اندر ایک کیرکٹر پلے کر رہی تھی کلکی اور شاید دیو دی فلم کرتے کرتے دونوں کے بیش میں مطور رشتے ہو گئے اور ایک افیار چالے ہو گئے اور کلکی صرف پچیس سال کے تھی جب ان کے شادی ہوئی انتالیس سال کے انوراکہ شب سے یعنی 14 سال کا گیر تھا کلکی کہتے ہیں کہ تو چیزیں اس طریقے سے نہیں گئی جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا یا پلان کیا تھا اس کے علاوہ ان دنوں افاہیں چل گئی تھی انوراکہ شب کے انبولمنٹ کے افیار کی ہمہ کوریشی کے ساتھ اس لئے 2013 میں انہوں نے اپنا ڈیبورٹ ساناوٹ کر دی ہمہ کوریشی اچھا یعنی کہ کلکی کوچین کے جب ہوتے ہوئے ہمہ کوریشی سے ان کا افیار تھا آرتی بجار کے ہوتے ہوئے کلکی کوچین سے ان کا افیار تھا ہمہ کوریشی اور انوراکہ شب اللیچلی کوزنگ اپ ایش اوڑر ان کلکی اپسنس یعنی کہ جب کلکی نہیں ہوتی تھی تب ہمہ کوریشی اور انوراکہ شب کوزی ہوتے تھے ان کے رشتے نزدیک ہی ہو گئے تھے اوکے ڈیبورٹ نیکسٹ اب ہمہ کوریشی کا نمبر ہمہ کوریشی کہتی ہے کہ وہ انوراکہ شب پر کیس کریں گی کیونکہ انوراکہ شب نے ان کا گانہ چورائے یعنی کہ ایک بات تو فکی ہے کہ یہ آدمی کسی کا نہیں ہے چاہے وہ آرتی بجاج ہو چاہے وہ کلکی کوچین ہو چاہے وہ ہمہ کوریشی ہو جب آرتی ہے تو کلکی آئے گی جب کلکی ہے تو ہمہ آئے گی جب ہمہ ہے تو اس کی گانے شرائے جائیں گے اور جب ہمہ ہے تو شہر اگلی بھی کوئی آگی چلیے آگے دیکھتے ہیں انوراکہ شب کنفرمز ہی is in love with 23 year old شبرا شیٹی with these lovey-dovey images انوراکہ شب خود کنفرم کرتے ہیں کہ انہیں پیار ہے وہ پیار میں ہیں ایک تیس سال کی لڑکی شبرا شیٹی کے زم اوکے یہ کیا ہے بھائی صاحب اوکے انوراکہ شب 47 انوراکہ شب 47 سال اور شبرا 23 دبل سے زیادہ ہو گیا مطلب اپنی سے عادی عمر سے بھی کم لڑکی سے رشتہ ہاں ہاں مطلب پریمی یوگر ہو اور ان کی فوٹو دیکھنے کو نہ ملے دیجیل کو بہتا کہتے ہو دکتا ہے یہ دیکھیں ہمارے جاندار شاندار ہینسوم ہانک انوراکہ شب یہ دیکھیں کہاں بیٹھے ہیں صاحب کیا بیٹھنے کی جگہ پائی ہے انوراکہ شب بارے میں تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو اب بھی ان کی فلمیں دیکھنے چاہیے still want to watch اوکے چلیے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں ایک آدمی جو ریسپیکٹ نہیں کرتا اپنے سینئرس کی ہے جیسے سلمان خان یکترنجوت یا کسی اور کی ایک آدمی ایسا جو ریسپیکٹ نہیں کرتا اپنے دوسرے فلمیکرس کی جیسے ساؤسین سینما ہے جیسے کنتارا اور دوشکا کے بارے میں انہوں میں بیان دیئے ہیں ایک آدمی جو صرف سمان نہیں کرتا ایسا نہیں ہے جو بلکہ بے جتی کرتا ہے آپ کے سب سے بڑے ڈیموکلیٹک دیش بھارت کے پردھانمتری اور پردھانمتری تو چھوڑو اُن کے باپ یعنی کی اُن کے پیتا جی کو بھی نہیں بکشتا کہتا اپنے باپ کی برس ایڈکیٹ دکھاؤ ایک ایسا آدمی جو انتی نیشنل ایکٹیوٹی جو جیسے سی اے 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 نرسی کی پروٹیشت ہیں ایک ایسا آدمی جو ان پولٹکل پارٹیز کی تاریخ کرتا ہے جو اس کو برائی ب یعنی کی رشوت دیتے تھے پینشن کے روپ میں اور دوسری پارٹی بھاچبا جیسے بھی جیسے پارٹی کو پوس کرتا ہے صرف اس لئے کیونکہ انہوں نے ہی پینشن بن کر دی ایک ایسا آدمی جو پورے دیش کے سنٹیمنٹس کو لوگوں کے سنٹیمنٹس کو خرد کرتا ہے کاشبیر فائل اور کیرلا سٹوری جیسے فلموں کی صلت کرنے کے بارے میں گلت اور زندہ بولتے ہیں اسے بادلتا ہے جیسے کپڑے بادلتا ہیں اور ان کو مشیوز کرنے سے ان کو فیکشلی حراس کرنے سے مولش کرنے سے کبھی بھی بار نہیں آتا اور ایسی لڑکیوں کو جو کی اس سے آدھی عمر سے بھی کم کی ہیں اوکے لیس ٹاک آؤ اوڈر کیریکٹرز آب در فلم ڈوسرے کیریکٹرز جو ہیں اس فلم کے ان کے بارے بات کرتے ہیں او آدھا نیا سماننیا شریمتی سانی لیونیشی یہ پورن فلموں میں کام کرتی تھی پہلے سانی لیونی جن کا ایکشور نام ہے سرینجیت کور بہرا 2015 میں سانی لیونی کے خلاف پہ کممبئی کی مہیلہ نے ایف آئی آر کی تھی کمپلین یہ تھی کہ سانی لیونی کے ویب سائٹ ہے سانی لیونی.com وہ اندین کلچر کو خراب کر رہی اس کے علاوہ 2017 میں پھر ایک کمپلین کی گئی تھی کرناٹا کے ایک گروپ کے دوارہ جو انہوں نے کمپلین کی تھی کہ سانی لیونی نائٹ ہو رہی ہے جو ہمیں نہیں چاہیے اس کو بند کرنا چاہیے کیونکہ سانی لیونی کے انپرشن جیسا ہے اس کے ساب سے ایک پورن سٹار کی آپ پر نائٹ کی ہاں پر کروا رہے ہیں یہ سہی نہیں ہے اس کے علاوہ 2018 میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ نے بھی کمپلین کی تھی سانی لیونی کے بارے میں چننا ہی بہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایکٹریس جو ہیں پورنگرافی کو پرموٹ کر رہی ہیں which is illegal in india اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے سانی لیونی talks about her journey from adult entertainment کانس میں جاتی ہیں اور یہ بہت خوش بھی ہے کہ پورنگ ایکٹریس سے کینیڈی تک کا سفق ان کا ایسا رہا اور یہ تھینکفل بھی ہیں انوراک کشف کو اس کے لیے adult film star to کینیڈی's lead actress سانی لیونی's journey began with big boss یعنی کی پورنگ سٹار سے لے کے کینیڈی کی main lead actress اس چیز کا پرموشن ہر جگہ ہو رہا ہے اور میڈیا پر ہو رہا ہے جائے وہ سوشل میڈیا ہو جائے وہ facebook ہو instagram کچھ بھی ہو ہر جگہ اس کا پرموشن ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں it's an achievement for a porn star to become a main lead actress of a main film from a leading film director تو اب بات آتی ہے منتن کی ویچار کرنے کی do you think we should watch our movies کیا آپ کو لگتا ہے میں اس کی movie دیکھنی چاہیے جو inspire کر سکتے ہیں motivate کر سکتے ہیں ہمارے لڑکیوں کو to become like her اس کے جیسے بننے کے لیے other girls may also think that if society has accepted sunny then they will accept them also اس کا مطلب ہے کہ دوسری لڑکیاں بھی یہ سوچ چکتی ہیں کہ اگر society نے sunny liya نے کو accept کر لیا ہے تو ان کو کیوں نہیں کرے کہ ان کو بھی کر لے گی چلو جو sunny liya نے نکی آیا وہ ہم بھی کرتے ہیں چلو ہم بھی porn star بننے سے اپنی جلو شروع کرتے ہیں don't you think it's our responsibility to make sure who we are giving business to کہ آپ کو نئی لگتا ہے کہ یہ ہم سب کی جمعیداری ہے یہ دیکھنا کہ ہم business کس کو دے رہے ہیں یہ film دیکھنے سے ان کے پتا جی کا نام مہیش بھٹ اور ماتا جی کا نام کیرن بھٹ ہے راحل کی سگی بہن ہے پوزہ بھٹ یعنی کی آلیا بھٹ پوزہ بھٹ کی سوتیلی بہن ہے اور آلیا بھٹ راحل بھٹ کی بھی سوتیلی بہن ہے اور راحل بھٹ اور پوزہ بھٹ سگے بھائی بہن ہے یعنی کی ان کے پتا جی مہارا جو ہے مہیش بھٹ ان کی بھی دو شادیاں ہیں ایک شاید لیگل ہو ایک دوسری illegal I'm not sure don't want to comment on that more Born on 7 December 1977 شرنگر 7 December 1977 تک کوئی شرنگر میں پیتا ہوئے Rahul ان کا کریر جات آتا اور ہمیں سیرلز میں مجھر آتا ہے جیسے دراؤپتی Lord Krishna Heena Rahul نے اپنا Bollywood کریر 2002 میں شروع کیا فلم یہ محبت ہے سے اس کے بعد 2003 میں انہوں نے ایک اور فلم میں کام کیا جس کا نام تک نئی پروٹسن اور دونوں ہی فلمیں یعنی کی یہ محبت ہے اور نئی پروٹسن پیلد ایک باکس آفیس یعنی کی باکس آفیس پر پیل ہو گئی تھی دونوں فلم میں بڑی فلاک تھی اوکے not a big time big actor بہت بڑے ایکٹر نہیں ہیں اور بہت اچھا پورٹفولیو بھی نہیں ہے انکہ کی ان کی فلمیں دیکھے جائے اس سے پہلے کہ فلموں میں کام کیا ہے لیکن سارے کی ساری باکس آفیس پر فلاک ہو گئی اور ان سبھی فلموں میں ان کا کام کبھی بھی appreciate نہیں کیا گیا ہے اس سے پہلے کچھ سیریس میں کام کیے ہیں تو یعنی کی he is more of TV actor than a big screen actor یعنی کی TV actor زیادہ ہیں وہ big screen کے ایکٹر کم ہیں چلیئے اب ایک نجھے ڈالتے ہیں کینیڈی فلم کی سٹوری پر فلم کا جو مین کردار ہے عدی شیفتی جس کا نام ہے جو پلے کر رہے ہیں راہل بھارٹ وہ ایک گستیل آدمی ہے اور اس آدمی کو مارنا چاہتا ہے جس نے اس کے بیٹے کو مار ڈالا تھا عدی شیفتی ایک ایماندار پولیٹیشن کو مرنے جاتا ہے اور اس کے پورے پریبار کو ہی مار دیتا ہے اس کے بعد کچھ officers نے اس کے ساتھ نگوشیشن کی کہ اس کو dad declare کر دیا جائے گا تب کوئی انکواری نہیں ہوگی نہ پکڑ جائے گا یہ پروپوزر اس کے سمجھ میں آ گیا اور اس فلم کا دلچسپ اور موڈ فلم کی سب سے بڑے چونوں تھی اس کی سٹوری لائن اس کا فلوٹ ہے کس نے کس کے ساتھ کیا کب کیا اور کیوں کیا یہ اتنا اُلجا ہوا ہے کہ پورے دو گھنٹے سے زیادہ سمیہ میں آپ یہ ہی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ سب وہ کیسے رہا ہے کینیڈ فلم ایک بہت ہی دارک فلم ہے جسے آپ نشیط روپ سے اپنے پریبار بچوں اور دوستوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے یہ ایک نیگٹی فلم ہے جو آپ کو نیگٹیو بھی بنا سکتی ہے اور آپ کو دپریسٹ بھی بنا سکتی ہے بچیا جا کر اسے نہیں دیکھ سکتے بڑے لوگ جا کر اس کو نہیں دیکھ سکتے مہیلائیں اسے نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کی سبھی ینگ سٹرٹس بھی نہیں دیکھ سکتے اس کو اس فلم کے درشکوں کا اس فلم کے آڈینس کا کیول ایک ہی سیکشن ہوگا وہ لوگ جو دیکھنا پسند کرتے ہیں نیگٹیویٹی وہ اس کو دیکھیں گے جو دیکھنا پسند کرتے ہیں دپریشن وہ اس کو دیکھیں گے لیکن مجھے حیرانی ہے مجھے آشری ہے کہ ہمارے سماج میں ہمارے آس پاس میں ایسے کتنے لوگ ہیں اور اگر کینیڈی کا ریویو کانس فلم فیسٹیبر کا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انورا کشپ کی فلم تریلر منورنجا روپ سے گمبیر ہے لیکن بیستار کے روپ سے بہت کمجور ہے یعنی کی انورا کشپ مومبی تریلر is enjoyable منورنجا کے ساب سے گمبیر ہے لیکن بیستار کے ساب سے بہت کمجور ہے دیٹیل کے ساب سے بہت کمجور ہے یہ ریویو ہے کانس فلم فیسٹیبر کا ایک بہت نو کنسیڈرنگ بلو ریزنز ایک بہت بڑا نو ہے اس فلم کے لیے نیشے کے ریزنز کو نیشے کے کارنوں کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی ڈارک فلم ہے جو کہ آپ اپنے لوڈ ون کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ام شور اس کو اے سیڈیفکٹ بھی ملے گا تو آپ اس کو پوری فیملی کے ساتھ بلکول بھی نہیں دیکھ سکتے بہت کنفیوزنگ سٹوری لائن ہے اور یہ کانس کی چیوری نے بولا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک نورمال انسان تھمجھ پائے گا یہ فلم ایک انتی نیشنل ایلیمنٹ کے دوارے بنائی گئی ہے جو کہ ایک وومن ایزر ہے جو محلان کو یوز کرتا ہے مسیوز کرتا ہے مان کرتا ہے اپنے سینر سکا اپنے بڑو اپنے ورگر سکا اپنے ورگر سکا جو اس فلم ایکٹرس ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں وی کانناٹ پرموٹ 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 سٹار ہم ایسا میسیج نہیں دینا چاہتے ہیں اپنے سسائیٹی کو اپنے جنریشن کو اپنے آنے والے بچوں کو لیٹس سیو آور سسائیٹی بار ریجیکٹنگ سچ کراپ فلم لیٹس دیکھ اوٹس ٹوگیدر چلو ہم تب ایک پلچ لیتے ہیں کہ ہم تب اس کراپ فلم کو ریجیکٹ کرتے ہیں جاہند بندے ماترم سارت ماتر کی جائے